اعوذ باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا عالی کا وعصحابی کا یا رحمت للعالمین سب سے پہلے تمام رسالہ وظائف کے ناظرین کو السلام علیکم امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے آج ماہ رمضان کی ہر رات کا ایک ایسا خاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جس سے آپ کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں گے ہر انسان کی خواہش سب سے پہلے آج کے دور میں انسان کی خواہش ہے کہ رب کعبہ اس کو رزق سے نوازے دولت سے نوازے شہرت سے نوازے وہ جہاں بیٹھے اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے اور اس کی جولی میں رحمتوں برکتوں کی برسات بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سالوں سے وظائف کر رہے ہیں تسبیحات کر رہے ہیں کوششے کر رہے ہیں لیکن جن لوگوں کی خواہشات جن لوگوں کی حاجات جن لوگوں کے وظائف ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے جو ابھی تک بھی دردر کی ٹھوکرے اور محتاجی کا شکار ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ماہ رمضان کی رات رحمتوں برکتوں کی رات ہیں رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے تمام کے تمام نظرِ بد حسد جادو جنات کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں صرف اور صرف رب کی رحمت کا راج ہوتا ہے صرف اور صرف رب کی برکت کا راج ہوتا ہے صرف اور صرف رب کی رحمتوں برکتوں کا جلال ہوتا ہے صرف کوئی مانگنے والا ہو تو پھر کیوں نہ جب رمضان کے مہینے میں نظرِ بد حسد جادو جنات کے اثرات مشکلات پریشانیاں شیطانی عمال اور تمام وسوسے جن کی وجہ سے آج کی دنیا پریشان ہیں آج کے کاروبار تباہ و برباد ہیں آج کے ریلو مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں میرے کہنے پر رمضان کی ہر رات دو نام پڑھ کر سوچا آپ رمضان کی ہر رات کسی بھی وقت رب کعبہ کے یہ دو نام پڑھ سکتے ہیں آپ کسی بھی وقت تحجد کے وقت پڑھ لیں افتاری کے بعد پڑھ لیں نمازِ عشاء کے بعد پڑھ لیں نمازِ مغرب کے بعد پڑھ لیں جب آپ کو وقت مل جائے آپ رمضان کی ہر رات کسی بھی وقت رب کعبہ کے یہ دو نام پڑھ لیں انشاءاللہ کیونکہ رب کی رحمت اپنے جلال میں ہیں رب کی رحمت رمضان کے مہینے میں اپنے عروج پر ہے آدھی رات کو رب کعبہ اپنے فوج رب کی فوج فرشتے حکم جاری ہوگا کہ جاؤ اس بندے کے گھر میں مال و دولت چھوڑاؤ اس بندے کی مشکلات پریشانیوں کو لے آؤ اس بندے کی بے روزگاری بے اولادی کو ختم کر راؤ اس بندے کے پیار اور محبت کو اضافہ کر دو نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دو دنیا جہان کا کوئی بھی مقصد ہے اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو دو نام پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا دنیا جہان کے کام چھوڑ کر ماہ رمضان کی ہر رات دو نام میرے کہنے پڑھ پڑھ کر تو دیکھو یقین نہ آئے عزمہ کر دیکھ لو رمضان کے مہینے میں اگر آپ کی خواہشات پوری نہ ہوئیں آپ کے رزق میں اضافہ نہ ہوا کاروباری مسائل ختم نہ ہوئے دولت شہرت نہ ملی تو آپ جو چاہے مجھے سزا دے لینا لیکن ایک بار رمضان کے مہینے میں یہ رب کعبہ کے دو نام پڑھ کر دیکھو عمل کی طرف چلتا ہوں عمل بہت خاص ہے اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک و شیئر کریں عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو انتک لازمی دیکھئے گا عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ ماہ رمضان کی رات جب آپ دنیا جہان کے کام چھوڑ کر رب کعبہ کے دو نام پڑھنے لگیں تو آپ نے تین ساتھ یا گیارہ مرتبہ درود ابراہیم کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ لینا ہے وہ لوگ جو چاہتے ہیں کرائی کے مکانوں سے جان چھٹ کر نیا گھر مل جائے وہ نے گھر کو نیت کر کے مقصد بنا کر رب کعبہ کے یہ دو نام پڑھ کر رمضان کی ہر رات سو جائیں انشاءاللہ رمضان ختم ہونے سے پہلے پہلے نیا گھر مل جائے گا اسی طرح کسی کو گاڑی چاہیے کسی کو من پسند نوکری چاہیے کسی کو بے اولادی سے نجات چاہیے شرطیاں بیٹا چاہیے دنیا جہان کا کوئی بھی مقصد ہے آپ نیت کر کے رمضان کی ہر رات رب کعبہ کے یہ دو نام پڑھنا شروع کر دیجئے رزق اور دولت کے حوالے سے بہترین عمل ہے آپ دنیا جہان کی کسی بھی مقصد کی نیت کرتے ہی تین مرتبہ درود ابراہیم کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد رب کعبہ کے یہ دو نام پڑھ لیجئے یہ دو نام ہیں یارزاکو یا فتاہو یارزاکو یا فتاہو دوبارہ سن لیجئے یارزاکو یا فتاہو ملا کر پڑا تو ایک مرتبہ ہوا یارزاکو یا فتاہو ملا کر پڑا تو دو مرتبہ ہوا یارزاکو یا فتاہو ملا کر پڑا تو تین مرتبہ ہوا اس طرح سے آپ نے یارزاکو یا فتاہو کو اکیس بار پڑھنا ہے جب جب آپ کی زبان سے یارزاکو یا فتاہو کا ذکر جاری ہو آپ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر رب کعبہ سے مانگتے رہیں صرف اکیس بار یارزاکو یا فتاہو پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا میرا نہیں خیال کہ دو سے تین منٹ سے زیادہ وقت لگے گا لیکن آپ نے جان نہیں چھڑوانی رمضان کی ہر رات رحمتوں برکتوں کی رات ہے قبولیت کی گڑیاں ہیں یہ گڑیاں دوبارہ پتا نہیں ملے نہ ملے اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ جو خواہشات جو حاجات جو آپ کی مقاصد سالوں سے پورے نہیں ہو رہے ایک بار رمضان کی ہر رات یارزاکو یا فتاہو اکیس بار پڑھ کر دیکھئے جب جب آپ اکیس بار یارزاکو پڑھ لیں تو آپ اپنے مقصد کے لیے زد کر کے رب کعبہ سے مانگ کر دیکھیں جس طرح آپ اپنی ماں سے زد کر کے دیکھتے ہیں مانگتے ہیں اسی طرح رب سے زد کر کے مانگیں میرا رب رحیم ہے کریم ہے وہی خالق ہے وہی مالک ہے وہی رازق ہے ان اللہ علا کلی شین قدیر ہے جیسے ہی آپ اکیس بار یارزاکو یا فتاہو رمضان کی ہر رات پڑھ لیں پہلے تو اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے اور اپنا پورا نام کومنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے آخر میں اتنی ہی بار درودہ ابراہیم لازمی پڑھئے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا اب آپ نے اکیس بار چھوٹا سا عمل پڑھ لیا اب کرنا کیا ہے اب سب سے امپورٹن کام ہے اب آپ نے یارزاکو یا فتاہو سے رب کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر لیا رمضان کی راتیں رحمتوں برکتوں کی عروج پر ہوتی ہیں رب کا حسن جلال ہوتا ہے رب کی فوج فرشتے رزق اور دولت بانڈ رہی ہوتے ہیں تب آپ نے کیا کرنا ہے جب تک آپ کی آنکھ نہ لگے جب تک آپ کو نیند نہ آئے آپ نے صرف اور صرف ایک ذکر کرتے رہنا ہے وہ ذکر کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے سبحان اللہ کا ذکر کیا کروا دیتا ہے اب سن لیجئے کہ سبحان اللہ کے ذکر سے کیا ہوگا سبحان اللہ کا مطلب یعنی رمضان کے مہینے میں وہ گھر جس میں کبھی کوئی نمائش کے لیے پھل تک نہیں آتا تھا رب کعبہ نے ان کے دسرفان وصی فرما دیئے آپ نے دل ہی دل میں اپنی آنکھوں سے جائزہ کرنا ہے کہ رمضان کے مہینے میں رب کی کہاں کہاں سے رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں ہر انسان کی گھر میں خوشیاں ہیں آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو جانا ہے جیسے ہی آپ کی آنکھ لگ جائے سوبوں اٹھتے ہی جس مقصد کی طرف آپ ہاتھ بڑھائیں گے وہ مقصد کامیاب ہو جائے گا جس چیز میں آپ ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی جس چیز کی آپ نیت کریں گے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی یہ بڑی بڑی خصوصی گھڑیاں ہیں قبولیت کی گھڑیاں ہیں یہ وقت بار بار نہیں آئے گا بڑا چنوا وظیفہ آپ کے حوالے کر دیا ہے یہ وظیفہ بند تقدیر کے تعلے کھول دیتا ہے غربتنگ دستی سے نجات مل جاتی ہے پھر کہتا چلوں کہ رمضان کی ہر رات فرشتے رب کی رحمتیں برکتیں رزق دولت شہرت لے کر گرگر پھرتے ہیں صرف صرف رب کعبہ کے دو نام پڑھ لینا فرشتے آپ کے گھر بھی رحمتوں برکتوں کا نزول کر جائیں گے آپ کی جولیاں دولت شہرت سے بر جائیں گے مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا اللہ حافظ